ایک اپیسوڈ میں میں نے رشید مرزا کریشی ایڈوکیٹ کا ذکر کیا تھا جنہوں نے بھری دالت میں ججیوں کو قتل کرنے کی دھمگی دی تھی اب جب میں نے رشید مرزا کریشی صاحب کو دیکھا ہے تو وہ بزرگ ہو چکے تھے باریش تھے سر پہ ایک راکلی ٹوپی پہنتے تھے ہاتھ میں کھنڈی ہوتی تھی ججیز کے ساتھ ان کا رویہ ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی بے تکلف دوست ہوں ججیز کو فاسق کہہ دینا وکیل کو اویو راسکل کہہ دینا ان کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی جو کھنڈی ان کے پاس ہوتی تھی وہ عدالتی عملے کو چبہ دیتے تھے اور ایک دفعہ تو انہوں نے ایک جاج کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں بیل سے دودھ کی توقع کر رہا ہوں ان کی کراکلی ٹوپی کو اگر کوئی جناک ایپ کہہ دیتا تھا تو وہ آدھا گھنٹہ تک لیکچر دیتے تھے کہ کراکلی ٹوپی اور جناک ایپ میں کیا فرق ہے اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ پاکستان دنیا میں پہلا ملک نہیں ہے اس نام کا اس سے پہلے کراکل پاکستان بھی ہوتا تھا اور اس کا وہ دستاویدی ثبوت ایک بوک کو ایک نقشہ بھی ہمیں دکھایا کرتے تھے وہ جو لب میرجرز تھیں ان کے حوالے سے ان کا ایک خاص نکتہ نظر تھا عدالتیں ہم طور پر لینیٹ ہوتی ہیں بیل بھی لے لیتی ہیں ملزم کی اور پرچہ اگر ہو گیا ہو وہ بھی خارج کر دیتی ہیں لیکن ان کا خیال یہ تھا رشید مرتا کریشی صاحب کا کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بالک بھی ہو تو وہ شادی نہیں کر سکتے اور جس عدالت میں کوئی نام میرجرز کا کیس ہو اور وہ موجود ہوں تو وہ خامخواہ بیل کی یا اخراج مقدمہ کی جو درخواست ہوتی تھی اس کی مخالفت شروع کر دیتے تھے ایک دفعہ آصف جان جسٹس لوہرائی کوٹ کے ان کی عدالت میں ایک لڑکے کا بیل کا کیس لگا ہوا تھا اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا ہے جبکہ لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے لڑکی کو اغوا نہیں کیا لڑکی نے اپنی پسند کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کی ہے اب برشید مرزا کریشی صاحب جو لڑکی کے والد ہیں ان کی طرف سے وکیل بن کے عدالت میں آئے ہیں اور وہ دلائل دے رہے ہیں مختلف قسم کے اور ان کے آخری حربہ جو ہوتا تھا کسی کی بیل خارج کروانے کے لئے لا مہرک کیس میں وہ اس کے ایمان کو بھی مشکوک قرار دے دیتے تھے جو ملزم ہوتا تھا تو جج صاحب جو ہیں وہ کیس کی فائل پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے اچانک رشید مرزا کریش صاحب سے پوچھا کہ کریش صاحب آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی رشید مرزا کریش صاحب نے کہا یہی کوئی 21-22 سال کی عمر میں تو جج صاحب نے پوچھا کہ کریش صاحب اس وقت بھابی کی عمر کتنی تھی تو کریش صاحب نے کہا جی ان کی عمر میرے سے سال دو سال چھوٹی ہوں گی وہ جسٹس آصف جان نے کہا کہ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری عمر بھی 21-22 سال تھی اور میری میسز مجھ سے سال دو سال چھوٹی تھی اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ہماری بیویوں کی شادی ہوئی ان کی عمر 19-20 سال تھی جب آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھئے کہ ان کی بیٹی کو عمر کتنی ہے اب رشید مرسا کریش صاحب نے اپنے کلائنٹ کو بلایا اے ادھر آؤ وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کتنی عمر ہے تمہاری بیٹی کی تو کلائنٹ نے بتایا کہ سار کو تیس سال کے قریب عمر ہوگی ان کی اسف جان صاحب نے کریش صاحب سے کہا کہ کریش صاحب جب تیس سال تک شادی نہیں ہوگی لڑکی کی تو پھر اس نے بھاگ کے ہی شادی کرنی ہے تو اب کریش صاحب جو ہے وہ غصے میں آگئے انہوں نے اپنی ٹوپی جو ہے وہ اتاری اور اپنے کلائنٹ کو پانچ ساتھ انہوں نے اس کے سر پہ وہ رشید کی ہیں اس کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈہ نہیں ہوگا تو اور اپنی کھونڈی کے ساتھ بھی انہوں نے ان کی ہلکی پھلکی پٹائی کی بھری عدالت میں واقعی لوگ سارے ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے تو جا سب نے کہا جی کریش صاحب اب لڑکے کی زمانت تو بنتی ہے تو کریش صاحب نے کہا ہاں ہاں جی بلکل بلکل آپ زمانت لیں اور میں کوشش کروں گا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان صلاح بھی ہو جائے تو اب صحیح چوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ